بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے ماہی خان ان کا سوال ہے سبغت کے میننگ کیا ہے پلیز اس کا میننگ بتا دیجئے چنانچہ جو لفظ آپ نے پوچھا ہے سبغت یہ لفظ قرآن کریم کے اندر بھی آیا ہے اور غالباً یہ جو نام رکھا جاتا ہے شاید قرآن کریم سے ہی نکال کر کے رکھا جاتا ہے چونکہ قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغا تو سبغا جو لفظ ہے سبغت اس کے معنی آتے ہیں رنگ کے قرآن میں جو اس کا ذکر ہے اس میں اس کے معنی ہے سبغت اللہ اللہ کا رنگ ومن احسن من اللہ سبغا اور اللہ سے زیادہ رنگ کے اعتبار سے کون حسین ہو سکتا ہے تو یہ سبغا کے معنی آتے ہیں رنگنا رنگ کے اور رنگنے کے بعد جو شکل ظاہر ہوتی ہے اس کو سبغت کہتے ہیں سبغا اس اعتبار سے جو سبغت نام رکھا جاتا ہے یہ نام رکھا جا سکتا ہے لیکن چونکہ معنی اتنے اچھے نہیں ہیں اس لئے بہتر یہ ہے کہ اس کے بجائے کوئی اچھے معنی والا ہم نام رکھ لیں اس میں ہم یہ بات سمجھ لیں بہت سے لوگ قرآن کریم سے نام رکھتے ہیں اور قرآن کریم سے نام رکھنے کو باعث برکت سمجھتے ہیں یہ بات ہم سمجھ لیں قرآن کریم سے نام رکھنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے قرآن کریم نام رکھنے کے لئے نہیں ہے حدیث کے اندر کہیں اس کا ذکر نہیں ہے کہ قرآن کریم سے نام رکھے جائے بلکہ حدیث میں ذکر ہے کہ اچھے نام رکھے جائے بہمانہ نام رکھے جائے معقی بہت سے لوگ قرآن کریم سے نام رکھتے ہیں تو اگر یہ قرآن سے محبت کی وجہ سے اگر ہو اور مانا اگر اس کے اچھے ہو تب تو رکھنا دروست ہے رکھ سکتے ہیں لیکن قرآن کریم نام رکھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ برکت حاصل کرنے کے لیے ہے پڑھنے کے لیے ہے اس کلام کی تلاوت کرنے کے لیے ہے اللہ اس کے ایک حرف پر دس نیکی عطا فرماتے ہیں تو آج ہم لوگوں نے قرآن کو جو اصل مقصد کے لیے آیا ہے کہ یہ قرآن بلکل سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے آج ہم نے اس کی تلاوت کرنا بھی چھوڑ دیا ہے اس قرآن کریم کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے اس کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر قرآن کو ہم نے نام رکھنے کے لیے بنا لیا ہے یا مردوں کو پڑھنے کے لیے بنا لیا ہے اس لیے یہ قرآن کریم کی ناقدری ہے قرآن کریم کی جہاں تک ہو سے کہ تلاوت کی جائے اپنی زندگی کے اندر قرآن سے معمول بنائے قرآن کا معمول بنائے قرآن کی محبت اپنے دل میں پیدا کریں صرف نام رکھنے کے لیے قرآن نہیں آیا ہے نام اگر رکھا جائے تو اچھے ماناوالا نام رکھیں یا نیک لوگوں کے ناموں پر نام رکھیں صحابہ کے ناموں پر انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر صحابیات کے ناموں پر اس طرح کے نام رکھیں تو یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے فقط واللہ عالم موسیقی